سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں سب سے پہلے اسلام ایکن فرنڈز میں ہوں آپ کا حوث تیمور بلوچو یہاں میں آپ کو سر مجھد ہوں ایک نیو ویڈیو میں اور فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ فرنڈ شاک کی گلاسیاں میرے پاس موجود ہیں میں آپ کو کمپلیٹ ان کا ریسٹورشن کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اگر آپ کے بائیک کی گلاسی کی اوپر یا آپ کے بائیک کی کسی بھی کمپننٹ انجن کا ہو جائے یا کوئی بھی پارٹ ہے اس کی اوپر اگر کوئی اس طریقے سے پرانہ سٹیکر لگے ہوئے آپ اس کو ریموو کرتے ہیں تو اس کے نشانات رہ جاتے ہیں یا آپ اس کو پروپرلی کلین کرنا چاہتے ہیں کسی بھی اپنے بائیک کے پارٹ کو اس کی اوپر کوئی رسٹ وغیرہ ہے یا اس طریقے سے یہ کچھ چیز جمی ہوئی ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو کلین کرنا ہے تو یہاں پر جیسے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اس کو سمپلی جو آپ کا پلیڈ ہوگا پتری والا اس کی مدد سے آپ نے اس کو کلین کر دینا ہے جب آپ کلین کریں گے تو وہ اپنے نشانات جو ہے وہ باقی چھوڑ جائے گا تو ان نشانات کو آپ نے کیسے غائب کرنا ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون سا جو ہے اس کی اوپر لیکوڈ یوز کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ ایزیلی کسی بھی باڈی پارٹ کی اوپر اگر یہ اس طرح کے نشان آتے ہیں تو آپ نے کیسے اس کو ریموپ کرنا ہے تو یہاں پر جیسے کہ یہ میرے پاس بوٹل ہے بوٹل کے اندر جو میرے پاس لیکوڈ موجود ہے اس کو بیسیکلی جو نیم دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تھنر تھنر بیسیکلی یوز ہوتا ہے گھاڑیوں کے پینٹ کے کام میں پینٹ کے اندر مکس کیا جاتا ہے اس کے علاوہ گھاڑیوں کی صفائی کے لیے کلر کی یوز کیا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھنر کی مدد سے میں اس کو کلین کر رہا ہوں اور تھنر کی مدد سے یہ پروپرلی اچھے طریقے سے ایزیلی کلین ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس تھنر نہیں موجود اگر آپ تھنر آپ نے بائی نہیں کر سکتے یا آپ کے پاس تھنر موجود نہیں ہے یا کوئی قریبی ورکشاپ نہیں ہے اگر تھنر آپ لیں تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے اور اگر تھنر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ سمپلی بائی کا جو پٹرول ہے اس کو آپ تھوڑا سے نکال کر آپ اس کے اوپر یوز کر کے چیک کر سکتے ہیں اس کی مدد سے بھی آپ کا یہ جو سرفیس ہے یہ کلین ہو جائے گی لیکن بیسٹ یہ ہے اگر آپ تھنر لے کے ہیں تو ایزیلی اور اچھے طریقے کے ساتھ آپ کے جو باڈی پارٹ ہے وہ کلین ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ایک سائٹ کی گلاسی کو مکمل طور پر کلین کر لیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جو گلاسی ہے اس کو بھی میں جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ کلین کر چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہ کیسی تھی اور اب یہاں پر یہ جو گلاسی ہیں یہ کیسی ہیں تو زبردہ سوگی ہیں اپنی ایک واپس نیو لک میں آ چکی ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ کے کوئی بھی بایک کا وڈی پارٹ ہو یا جنورلی ہوم اپلائیسز میں کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کی اوپر سٹکر وغیرہ لگا ہو تو آپ اس کو کلین کرنا چاہتے ہوں تو آپ تھنر کا یوز کریں اور تھنر کا یوز کرنے سے آپ کی جتنی بھی اس کے اوپر رسٹ وغیرہ ہوگی وہ ریموو ہو جائے گی تو فرینڈز یہی تک تھی ہمارے آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی فرینڈز ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا اور چینل پر اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مد بھولیے گا باقی جو فرینڈز ہیں جنہوں نے میرے سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اپنا انسٹاگرام کا لنک اور ٹک ٹاک کا لنک جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو فرینڈز میں نے اپنا جو انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کا لنک ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے آپ مجھے وہاں پر فالو کر سکتے ہیں اگر آپ میرے سے پرسنل جو ہے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر مجھے فالو کر کے آپ میرے سے چیٹ میں بات کر سکتے ہیں تو یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو دعاوں میں یاد رکھے گا فرنڈز ٹیک کیئر